ہیلو دوستو ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواغت ہے دوستو یہ ہمارے پاس 220 ہائیمر ہے میٹرو کمپنی کا اس ہائیمر میں بیٹ فنس گئی ہے تو اس ویڈیو میں ہم بیٹ کو نکالیں گے بہت ہی آسانی سے تو دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو آل پر جرور سٹ کر دینا تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کیپ کو نکالیں گے ایک سکرو ریبر لے کر ہم اس کو کیپ کو نکالیں گے تو یہ ہمارا کیپ نکل جائے گا دوستو یہ ہمارا کیپ نکل گیا اس کے بعد دوستو اس میں ایک لاک لگا رہتا ہے تو اس لاک کو ہم نکالیں گے دوستو یہ لاک آسانی سے نہیں نکلتا ہے اس میں دوستو آپ کو تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گا کیونکہ دوستو جو پہلے بار نکالے گا اس میں دوستو تھوڑا سا پرابلم ہوگا نکل گیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا لاک نکل گیا ہے ابھی نکل گئے تو سب اندر ہی فسے ہیں دوستو تو سب سے پہلے جو ہم نے نکالا تھا کائپ کو دوستو ایک دم اوپر تک لے جائیں گے دوستو ابھی ہمارا یہ کائپ اوپر نہیں جا رہا ہے بیڈ بہت ہی دوستو موٹی ہے اس لئے ہمارا کائپ نہیں جا رہا ہے تو دوستو اب ہم نیچے کا دوستو ہمارا یہ کائپ اوپر اٹھ گیا اس کے بعد دوستو ہمارا نیچے چھرہ لگا ہوتا ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے تو دوستو ابھی ہمارا چھرہ نکل گیا ہے اب ہم دوستو کائپ کو اوپر کریں گے دوستو کی ہمارا کائپ ہوتا ہے اگر نہیں اس کے بعد دوستو ہمارا کائپ نہیں اوپر ہوگا تو ہم اس میں آئل ڈال دیں گے آئل ڈالنے کے بعد دوستو ہم کائپ کو اوپر لے جائیں گے دوستو ابھی ہمارا یہ کائپ اوپر ہو گیا ہے اب اس کا سارا مسامان دوستو جیسے ہمارا کوار ہے اور اسپرنگ ہے تو اس کو ہم اوپر کر لیں گے پھر اس کے بعد دوستو ہم کو اس میں چھینی ہتاری مارنا پڑے گا تو دوستو یہ ہمارے پاس چھینی ہیں اور ہم کو دوستو یہاں پر مارنا ہے جہاں پر ہمارا چھر لگتا ہے اس کے تھوڑا سا آگے تو وہاں پاس دوستو چھینی ہتاری ہم کو مارنا ہوتا ہے ابھی دوستو ہمارے پاس وائس پلائر ہے اس وائس پلائر سے دوستو ہم بیٹ کو پکڑ لیں گے مجبوط سے تاکہ ہمارا بیٹ نہیں سرکے تو دوستو یہ ہمارا وائس پلائر بہت مجبوط ہے تو اس کو ہم بیٹ کو پکڑ لیے ہیں پھر دوستو وائس پلائر کو ہم رکھ دیں گے ٹیبل پہ تو دوستو ہم نے ٹیبل پہ رکھ دیا وائس پلائر کو پھر اس کے بعد ہم چھینے ہتاری کو ہم ماریں گے جہاں ہم آپ کو بتایا تھے وہیں پر دوستو ہم چھینے ہتاری سے ماریں گے جوڑ سے تاکہ ہمارا نکل جائے دوستو ابھی ہمارا یہ ہائمر سے بیٹ نکل گئی ہے باہر اور یہ ہمارا ہائمر کی بیٹ دوستو خراب ہو چکی ہے دوستو بیٹ خراب ہو چکی ہے لوکل بیٹ استعمال کرنے سے دوستو یہ ہماری بیٹ خراب ہو جاتی ہے اور فنج جاتی ہے اسی لئے دوستو آپ اوریجنل بیٹ کو استعمال کریے تاکہ خراب نہ ہو اور دوستو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اینٹ میں جب ہم ہول کرتے ہیں تو اس میں سریعہ آ جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتا چلتا ہے اسی لئے ہماری بیٹ خراب ہو جاتی ہے اب ہم اس بیٹ سے سارا پارٹ سے ہم دوستو نکال لیں گے دوستو ہمارا یہ سارا پارٹ سے نکل گیا ہے تو اب ہم اس کو ہم دوستو لگا لیتے ہیں واپس دوستو سب سے پہلے ہم اس میں گریش لگا دیں گے پھر اس کے بعد ہم سپیرنگ کو لگائیں گے سپیرنگ کے بعد دوستو یہ پتی ہوتی ہے ہلکا ٹیڑی ہوتی ہے ہلکا ٹیڑی ہونے کے اوپر دوستو لگے گا چھر رہا اس کو لگا دیں گے ہلکہ پتی ٹیڑی ہے تو وہاں پر لگا دیں گے پھر اس کے بعد ایک واسر لگا دیں گے پھر اس کے بعد دوستو ہم یہ کور کو لگائیں گے یہ کور کے بعد دوستو ہم یہ لاک کو لگائیں گے جو ہمارا پہلے نہیں نکل رہا تھا تو اس لاک کو ہم دوستو لگائیں گے لاک کو لگانے کے لیے دوستو آپ اچھے سے استعمال کریے گا تاکہ جب گریس لگ جاتی ہے تو دوستو یہ ہمارا سٹک جاتا ہے اور کھو بھی سکتا ہے تو دوستو یہ ہمارے پاس اسکرو رائبر ہے چھوٹا سا تو اس کی مدد سے ہم اس کو اندر کر دیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلدی نہیں جاتا ہے اس کے بعد دوستو اس کو اور اندر کرنا ہے ہم کو تاکہ یہ ہمارا بیٹ جائے تو دوستو ہمارا یہ بیٹ گیا ہے پھر اس کے بعد دوستو یہ ہمارا کور ہے اس کور کو ہم واپس لگا دیں گے تو دوستو یہ ہمارا ہائمر کمپلیٹ ہو گیا تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ بھی اپنی ہائمر کی بیٹ کو نکال سکتے ہیں تو دوستو آپ کمنٹ میں جرور بتائیں آپ کے پاس کون سی ہائمر ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو آل پر جرور سٹ کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے گوڈ بائی